نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں آج پھر آپ کے لئے لیٹس نیوز لے کے آیا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو جو آج سب سے پہلی خبر نکل کے آتی ہے وہ آتی ہے ہواوے کی طرف سے دوستو ہواوے نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنا ایک او ایس نکالیں گے جس کا نام ہے ہارمونی او ایس ابھی کچھ دن پہلے شایومی کی طرف سے بھی ایک خبر آئی تھی کہ وہ اپنا او ایس نکال لے ہیں جس کا نام ہے ہونگ مینگ او ایس دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے میزو کی طرف سے انہوں نے بھی ایناؤنس کیا ہے کہ یہ اپنا ایک او ایس نکالیں گے جس کا نام ہوگا فلائی می ایٹ او ایس دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے Qualcomm کی طرف سے Qualcomm نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ بہت جلدی Snapdragon 865 پروسیسر نکالنے والے ہیں دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے شایومی کی طرف سے دوستو شایومی نے Android Q کا بیٹا اپ ڈیٹ اپنے MI9 اور Redmi K20 Pro کے لیے نکال دیا ہے دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے Apple کی طرف سے دوستو جو لوگ Apple میں یہ بیٹری جب خراب ہو جاتی تھی تو وہ کسی third party یا کسی اور سے ان کے service center سے نہ صحیح کروا کے کہیں باہر سے صحیح کرواتے تھے اب ان کے لیے بری خبر ہے دوستو اب آپ باہر نہیں کوئی بھی battery replacement کروا سکتے آپ کو service center ہی جانا ہوگا کیونکہ Apple نے جو ہے وہ block کر دیا ہے third party installation دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے Lenovo کی طرف سے دوستو Lenovo نے Z6 Pro launch کر دیا ہے جو کی Europe میں ابھی انہوں نے recently launch کیا ہے دوستو اگلی جو خبر آتی ہے وہ آتی ہے Samsung کی طرف سے دوستو Samsung نے Galaxy A70S جو ہے وہ release کر دیا ہے دوستو ابھی کچھ دن پہلے ان کا Samsung کا Galaxy A70 آئے تھا دونوں میں فرق کیول دوستو اتنا ہے کی جو Galaxy A70 اس میں 32 میگا پکسل کا کیمرہ لگا تھا اور جو یہ ابھی نیا آیا ہے A70S اس میں 64 میگا پکسل کا کیمرہ لگا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں Nokia کی Nokia نے اپنا ایک چھوٹو سا فون نکالا ہے جو کہ یہ Nokia 105 دوستو اگلی جو خبر آتی ہے وہ آتی ہے Honor کی طرف سے دوستو Honor نے اپنا Band 5 launch کر دیا ہے انڈیا میں دوستو جو اگلی خبر آتی ہے وہ آتی ہے Samsung Galaxy Note 10 کی دوستو Samsung Galaxy Note 10 اور 10 Plus یہ جو ہے یہ compatible نہیں ہوگا Virtual Reality Box کے ساتھ یعنی VR Box کے ساتھ دوستو بات کرتا ہوں اگلی خبر کی جو کی آتی ہے Xiaomi کی طرف سے دوستو Xiaomi نے M9 T Pro جو کی اپنے انڈیا میں Redmi K20 Pro کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یوروپ میں بھی launch کر دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگلی خبر کی جو کی آتی ہے Realme کی طرف سے دوستو Realme نے یہ confirm کر دیا ہے کہ دیوالی تک یعنی اکٹوبر تک ان کے تین فون آئیں گے جس میں چار کیمرے کا setup لگا ہوگا ان میں سے ایک Realme 5 بھی ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگلی خبر کی جو کی آتی ہے نوبیا کی طرف سے دوستو نوبیا نے اپنا Z20 فون جو ہے launch کر دیا ہے جو کی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو سکرین ہے اور دونوں AMOLED سکرین ہے دوستو اور اس میں لگا ہوا ہے Snapdragon 855 پلس پروسیسر دوستو جس میں اس میں جو دو سکرین ہے وہ آپ کو ملیں گی ایک سکرین ملے گی 6.41 انچز کی اور دوسری ملے گی 5.1 انچز کی دوستو جو اس میں کیمرے ہیں وہ تین کیمرے ہیں ایک 48 میگا پکسل کا ایک 16 میگا پکسل کا ایک 8 میگا پکسل کا دوستو بات کرتے ہیں variant کی تو اس میں تین variant ہے ایک ہے 6 جی بی 128 جی بی ایک 8 جی بی 128 جی بی اور ایک 8 جی بی 512 دوستو بات کرتے ہیں بیٹری کی تو اس میں بیٹری 4000 امی ایج کی لگی ہوگی اور یہ تین کلر میں آئے گا دوستو بلیک بلو اور اور ارنج دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ سے کل فیر ملوں گا آشا کرتا ہوں آپ کو نیوز اچھی لگیں گی دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بولیے گا اور لائک کریے گا اور دوستو میں آپ سے کل فیر ملوں گا تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت